دوستو ہمارے پروسیگر منگل کے پاس دو چاند ہے جوپیٹر اور سیٹرن کے تو کافی زیادہ چاند ہے اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ہماری پرتفی کے بھی دو چاند ہونے والا ہے ہماری پرتفی کو ملنے والا ہے اس کا تیمپیراری منی مون دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ہماری پرتفی کے پاس دو چاند ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رات کے آسمان میں کچھ ایسا دکھائی دے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رات کے آسمان میں دوسرا چاند دکھائی بھی دے ویڈیانیکو نے اس نئے چاند کا نام رکھا ہے 2020 ایسو 2020 ایسو محض صرف 6 سے لے کر 12 میٹر ہی بڑا ہے ویڈیانیکو کے حساب سے ابھی یہ اوبجیکٹ ہماری پرتفی کے کافی زیادہ قریب ہے اور نومبر کے مہینے میں ہماری پرتفی کے گرابیٹیشنل پل میں داخل ہو جائے گا اور کچھ مہینے تک ہماری پرتفی کی اوربٹ کرتا رہے گا اس اوبجیکٹ کو ہیلیا کلا اوبزرویٹری نے 17 سپٹیمبر 2020 کو ڈسکور کیا تھا ایک دسمبر سال 2020 کو یہ اوبجیکٹ ہماری پرتفی کے سب سے عادہ قریب آنے والا ہے اس سمیں اس اوبجیکٹ اور ہماری پرتفی کی دوری محض 50 ہزار کلومیٹر سی ہوگی اس وقت آپ کو یہ اوبجیکٹ دیکھنا ہے تو آپ کو لگ بھگ 150 ایم ایم کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد اس اوبجیکٹ کا سیکنڈ کلوز انکاؤنٹر سیکنڈ فیبوری 2021 کو ہونے والا ہے اس سمیں اس اوبجیکٹ کی دوری 230 ہزار کلومیٹرز ہونے والی ہے اور ایسے ہی یہ دھیرے دھیرے کر کے ہماری پرتفی کے گریبیٹیشن پول سے باہر ہو کر اپنے ان ریگولر اوربیٹل پیریٹ میں نکل جائے گا دوستو اس مینی مون کی سب سے چوکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ ویگیا نک اب تک یہ سمجھ نہیں پایا ہے کہ آخر یہ ایک ایشٹیورویڈ ہے یا ایک سپیس جنگ جیر پروپولسر ابجرویٹری کے حساب سے یہ اوبجیکٹ 2020 SO 1966 میں لانچ ہوئے سوویر 2 کے روکیٹ کا بوشٹر ہے میں آپ کو بتا دوں سوویر 2 روکیٹ کو 20 سپٹیمبر 1966 میں چاند کے لیے بھیجا گیا تھا پھر اس کی کنیکشن لاؤس ہونے کے کارے یہ سپیس شپ چاند میں ہی کریش ہو گیا تھا اور اب بہت سارے ویگیا نی یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 2020 SO اصل سے سوویر 2 کا بوشٹر ہے کیونکہ اس اوبجیکٹ کی اوربیٹ کرنے کی سپیڈ کافی زیادہ کم ہے اور کسی بھی ایشٹیورویڈ کی اوربیٹنگ سپیڈ اتنی زیادہ کم نہیں ہوتی ہے دوستو آشا کرتا ہے کہ آپ کو آج کی اجانکاری بسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو انترک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں انسین عزت دیتا آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ